تیری والحمد باللہ کے عبداللہ نور و نکہت سے بلکل ماما اس انتہائی پر نور پر سرور محفل حضور شہ نشین پہ جلوہ فروز باوقار علماء کرام مشایخ اعظام شورہ اسلام حفاظ کرام اور اس بوڑھی رات میں پوری جوانی کے ساتھ بیٹھی سننی عوام اور ایک گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کہ سننے والی ہماری خواتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے آس پاس تو آنے کا موقع ملا ہے شعبہ لیکن یہ پہلا موقع ہے پراثم افسر ہے آپ کی محبت بھی چھاؤں یعنی آپ کے اس خوبصورت گاؤں شرفِ باریابی حاصل ہو اور یہ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ رات بوڑی ضرور ہے لیکن مجمع چاہتے ہیں اور یہ مجمع اس لیے جوان ہے کیونکہ اس پر بزرگوں کا فیضان ہے فیضانِ قلیبی بھی ہے فیضانِ اشرفی بھی ہے اور انلائن اس فیضان کے سائے میں ہم سب کو رہنے کی جینے کی تحبیت ہے پہلی بار آیا ہوں کہ میں یہ نہیں جانتا کہ آپ لوگ سنتے کس طرح ہیں سن کے سمجھتے کس طرح ہیں اور سمجھ کر بوجھ کر ان لوگوں کو سمجھتے کس طرح ہیں ماشاءاللہ مولانا عبدالحنان بہت مسکرہ رہے ہیں انہیں کی وساطہ سے میں آپ کی حرطی پہ آیا ہوں بڑی کوشش انہوں نے کی اللہ ان کو ستاکمت ہوں میں جانتا ہوں کہ بنگال کی دھرتی ہے میں ماحول ہے میری بھی رگے ترنم جو ہے وہ پھڑا پھڑا رہی ہے اور میں نے بھی سوچا کسی ایک کلام سے جو سمسلے کا آغاز کریں ایک منقبت کی فرمائی دراصل میں نے آج سے تقریبا پندرہ سولہ سال پہ لکھا تھا بچے بچے کی زبان پر یہ زبازت ہے انڈیا سے زیادہ پاکستان میں بڑے بڑے مناتخانس کو پڑھتے ہیں شاید آپ دوسروں کر کے کہیں گے ارے یہ تو ہم نے کئی بار سنا ہے یہ حضرت جی نے کہا ہے تو چوکیے گا نہیں یہ اس فقیر ہی کا کلام ہے چند اشارت اس کے پیش کرتا ہوں جی لگا کے اپنے اسی مخصوص اور خاص بنگلہ انداز میں جھوم جھوم کے درود پاک پڑھنے اللہم سیدنا مولانا محمد وعلا علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے گا لہجہ پاکستانی ہے لیکن انداز پیور ہندوستانی ہے زبان اس مورانی کی ہے اب آپ کو سمجھ میں آ جائے تو اللہ کی مہربانی ہے اور جب اللہ کی مہربانی ہوتی ہے تو رات چاہے جتنی بھوڑی ہوگی سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے میں جانتا ہوں ہردو آپ کی بھاشا نہیں لیکن آپ سمجھیں گے نہیں ایسی میری آشا بھی نہیں اس لیے کوئی نراشا بھی نہیں تیار ہیں آپ لوگ مطلع نظر کر رہا ہوں تو جو چاہوں گا دیکھیں چھوٹے نہ کبھی لگ رہا سب نے سن رکھا چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواج موینو دین حسان یا خواج موینو دین حسان چھوٹے نہ کبھی چھوٹے نہ کبھی خواج موینو دین حسان یا خواج موینو دین حسان شیر دیکھئے گا کون غریب what is his background family lineage خواج موینو دین حسان آقا کی آتا آقا کی آتا آقا کی آتا آقا کی آتا خونورِ علی زہرہ کی کلی ولیوں کے ولی زہرہ کی کلی ولیوں کے ولی حسنین کے دل حسنین کے دل اسما کے نین یا خاجہ موینو دین حسا یا خاجہ موینو آپ لو کتنے خوش نصیب ہو ملکی والا خاص کر مالدہ والا یہ غریب نواز کے گلشن کے دو مہکیں دے آپ ہی کے جوار میں مہک رہے ہیں ایک سرکار بڑے سرکار ہمارے پیرانے پیر ہیں حضرت خاجہ سراج الدین اخی آئینے ہیں عثمان عوضی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے میرے مرشد غوث العالم قطب الاقتاب حضرت سیدنا خاجہ علاو الحق بنجن عباد ابن عصد لاہوری پنڈوی رحمت اللہ علیہ یہ دونوں بزرگ ایک غریب نواز کے چوتھے مرید ہیں دوسرے پانچے مرید ہیں میں نے گلشن کا کس طرح ذکر کیا ہے توجہ چاہوں گا اور دیکھئے دونوں بزرگوں کا نام بھی دوسرے پانچے مرید ہیں کہ وہ قطب و فرید وہ قطب و فرید دو عالی و نظام سیرا جو علا اول حق اشرف سیرا جو علا اول حق اشرف وہ قطب و فرید دو عالی و نظام سیرا جو علا دو عالی و نظام اول حق اشرف لے ہے کتنا سی ہے کتنا سی تیرا دلشن یا خواہ جو علا جو علا دین حسن یا خواہ اللہ اچھا یہ اگنم چشتی رنگ کا کیوں یہ چشتی رنگ کا بلکل شیر ہے توجہ چاہوں گا میں قدہ کیا ہے رکس کیا ہے رند کون ہے ساکی کون ہے یہ سب خانتہ ہی اسطلاح ہیں یہ شیر میں عام طور پر جب بلکل خالص مولویوں کا اسٹیج ہوتا ہے تو میں نہیں پڑھتا بشارے سمجھ نہیں پاتا تو جب درزگاہ اور خانقہ دونوں کا امتزاج ہوتا ہے تب یہ شیر پڑھتا ہوں اور اس شیر کو بڑی مقبولیت کے لیے اور میرے بڑے اقوح حضور مدنی میاں کو جب میں نے یہ کلام پندرہ سال پہلے سنایا تھا مدنی مسکر مجھے یاد ہے اس شیر پہ حضرت بہت مسکر ہے توجہ چاہوں گا تیار ہے کہ میں خانے میں ریمس تھی کچھ میں خان میں ریمس تھی کچھ اس درخ نظر آئے ساقی اس درخ نظر آئے ساقی کہ میں رکس کروں میں رکس کروں اور وہ چھن چھنیا خواہ جم ہوئی نوہ دین غریب نواز مہرک سک کروں اور وہ چھن چھنیا خواہ جاؤں دیکھیں کہ دربار میں جانے کی سب کی تمنہ ہوتی ہے بھی یہ مچہ تمنہ کے حوالے سے ذکر کر رہا ہے میری کیا تمنہ ہے میں کیسے جاؤں کس طرح جاؤں اور کیا کروں وہاں جا کے اگر دل کو چھو جائیے تمنہ تو دعا لے دیجئے تیار ہیں کہ دربار میں میں ایسے آؤں سب حال میرے پوشید آغوں سب حال میرے مستور رہے اور بات کروں اور بات کروں میں من ہی منیا خواہ جاؤں سب حال میرے پوشید آغوں اشار آر بہت زیادہ ہیں لیکن ہمارا جلسہ آج جہد نے بھارتی ریل کی طرح اپنے نردھاری شمے سے تھوڑا بیلم چل لہا ہے اس لیے میں سارے شیر کریں پر سکتہ انیس شیر یہ شیر ضرور پر ہوں گا کیونکہ یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے میں الحمدللہ انیس سو نینیانوے سے دو ہزار تین تک چار سال بغدہ شریف کی اور وہاں کی گلیوں گلیوں سے واقف وہاں کی آپ کو ہوا سے واقف میری عادت ہم لوگ کیا کرتے تھے جتنے بھی انڈین کے خاص کا خاندان جل ہو جمعہ کی نماز بہت پاک کہاں پڑھتے تھے اور اگر کبھی جمعہ امام آزم کہاں پڑھنا ہوا تو جمعیران بہت پاک کہاں ہفتے میں ایک آگری تو منجر نہیں یہ ایسا لگتا تھا جیسے ہمیں گھر جا رہے ہیں جب غوث پاک کہاں جا رہے ہیں تو وہ جو قیفیت ہے وہ بیان کرنے سے میں تاثر ہوں لیکن میرے ایک تقیئے کلاب میں اکتے بیٹھتے چلتے کرتے آ جائیں یا غریب نواز یا غریب نواز بغدار میں بھی میں یا غریب نواز کرتا تھا میرے بات ساتھیوں نے کیوں کہاں یہاں تو آپ کے دھادہ غوث پاک لیتے ہیں یہاں بھی آپ غریب نواز کرتے ہیں کہ جا کروں یار ہر جگہ انہی کا جلواز نہیں اب توجہ چاہوں گا دیکھئے اگر یہ شیر سمجھ میں آ جائے تو آج کا جلسہ سمجھ میں آ جائے گا تیار ہیں؟ جی لگا کے سب کہہ دو یا غریب نواز دیکھئے گا کی کعبہ خو مدی نا خو یا نچپ کعبہ خو مدی نا خو یا نچپ ہر جا پہ نظر تم آتے ہو ہر جا پہ نظر تم آتے ہو کچھ ایسی لگی کچھ ایسی لگی ہے دل کی لگا ہے یا خو جا موین نو دین ہسا یا خو جا موین نو دین ہسا آئیے 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 آپ لوگوں پو بنگل والوں آپ لوگوں کو برانے کی طرف نہیں ہے یہ شیر نظر کر رہا ہوں چن چن کے کی میں دور خوبہ مایوس نہیں فیضان کرم کچھ ایسا ہے فیضان کرم کچھ ایسا ہے مردور خوبہ مایوس نہیں فیضان کرم کچھ ایسا ہے مرشد میں ملا مرشد میں ملا تیرا درشن خاجہ موئی نوٹی میں حسن خاجہ موئی نوٹی میں حسن مردور خاجہ موئی نوٹی میں حسن میں نے اپنے دل کا حال بیان کیا میں نے کسی اور کنی صرف اپنا حال بیان کیا ہے اور دعا ہے اور اس پر آمین آپ کو کہنا ہے ٹھیک ہے نا توجہ چاہتا ہے یہ شیر میں نے کہیں نہیں پہا یہ کس پہ انیس شیر ہے تو سارے شیر پہلے گا پڑھے نہیں یہ شیر ابھی نہیں پہا گیا ہے کسی نے نہیں پہا میں پڑھتا ہوں آج ملکی والوں آپ کے ساتھ تیاری کے ساتھ اب جرم کے تب پیر کو اڈھو کے چلنا پھرنا پشوار ہوا اب جرم کے تب پیر کو اڈھو کے چلنا پھرنا پشوار ہوا چلنا پھرنا پشوار ہوا بس ٹھیک کرو اب چال چلنیا خا جمعین و دین حسا چلیے اب آخری آخری شیر میں سن لیں توجہ کے ساتھ تیار ہیں میں نے اپنے خاندان اور خاندان کے بزرگوں کو وسیلہ بنایا ہے اور تعریف کرایا ہے کون خاندان کے بزرگوں کو کی ہے کوئی موہا تس کوئی پکی مخدو میں مشا یخ جیسا ولی مخدو میں مشا یخ جیسا ولی مہکے یوں صدا مہکے یوں صدا اشرف کا چمنیا خا جا موینو دین حسا یا خا جا موینو دین حسا یا اگر آپ نے پہلا مخدو اچھا سن لیا تو دوسرا بھی سن لیا اور وہی سے ہی سنا تو ہی ختم ہو جائے گا تس ساتھ توجہ کے ساتھ دیکھئے گا اج میر کدھر تی پہ چلنا آسان نہیں یوں پول اٹھی آسان نہیں یوں پول اٹھی اے نور تیرے اے نور تیرے دل کی دھڑکنیا خا جا موینو دین حسا یا خا جا موینو دین حسا یا سلیئے آپ لوگ بھی جی لگا کے دروں کے پاک پڑھ لیں اللہ وعلی سیادنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تاکیر کے ویدھاو جاری فردر دلے میں نے قرآن مقدس کے تیسوں میں پارے سورِ علم نشرہ شریف کی ایک بڑی مشہور زمانہ آئے مبارکہ کی تلاوت کا شرف اللہ پاک کا ارشاد ہے ورفعنا ہے ماشاءاللہ لگا دگا ہم نے آپ کے خاطر محبوب آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو پلب کیا آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند کیا اگر آپ دور کریں تو آپ کو یہاں ایک چیز نظر آئے گی اللہ پاک نے کیا فرمایا ہم نے بلند کیا بولیئے میں نے نہیں کہا توجہ رہے یہاں ورفعنا ہے ورفعتو نہیں توجہ مولانا حنان صاحب نے راشتہ ہی میں مود بنا دی ہے حضرت وہ علمی بات ہم نے کہا آپ آج کل تو لوگ فلمی بات زیادہ سنتے ہیں علمی کم سنتے ہیں لیکن میں نے ایک ایک جو کم اٹھ لیا ہے مجھے امید ہے کہ بیڑا پار ہو جائے یہ نہیں کہا وہاں فقط تو لکا ذکر رکھتے ہیں میں نے آپ کے لئے آپ کا ذکر بلند کیا یہ نہیں فرمایا کیا فرمایا ہم کیا راز کیا جب بات آئی برگ و سمر کو بنانے کی شمس و قمر شجر و حجر خشک و تر بحر و بر سیم و ذر پوری کائرات تو میں کہا کیا کہا انسان اور جنات کو بنانے کی بات آئی تو فرمایا وما خلقت الجن والانسان الا لی عبدون میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا میں کہا دور سے بولے کیا کہا اور جب بات محبوب کے بلند لیے ذکر رکھ رہے ہیں تو میں نہیں میں نہیں کہا کیا کہا ہم اللہ کرے سمجھ میں آجائے ہم کیوں تاکہ سب سمجھ جائے سب سمجھ جائے کہ محبوب کے بلندی ذکر میں کسی کا دم نہیں خدا کی ہم کسی کے دم نے نہیں بلندیا اللہ کی ہم نے بلندیا اس لیے یہاں کہا ہم اور یہ ہم منا طاقت پر ہوتا ہے مسلمان جب تک تم مہمے مہمے کرتے رہو گے بکریوں کی طرح مہمے مہمے کرتے رہو گے لیکن جب ہم کہو گے تو تمہارا دم دار ہے ہم بڑا دم دار ہیں پوری زندگی کے ساتھ ایک وجہ تو یہ ہوئی ایک وجہ اور ہے ہم ایک وجہ اور اور وہ یہ ہے تو اسا سوال میں آپ سے کروں آپ سے کریں تو پھر سلسلہ سہی چلیں یہ بتاؤ اسلامی درشتی کون سے کون تفلی سے سب سے مہان مہینہ کون سے رمضان کون سے وہ مہینہ جس میں قرآنِ بھا دیا جاتا ہے جس کے تیس دن ہم لوگ اس کا ایسا احترام کرتے ہیں کہ روزہ لاتے ہیں تو سب سے مہان مہینہ کون ہے قرآن میں اسلام میں زور سے بولو رمضان اللہ پاک نے اپنے محبوب کو رمضان کے مہینے میں نہیں پیدا ہے توجہ چاہوں ربیل اول کے مہینے میں کس میں اور یہ ربیل اول ہے ربی اول ہے ربی یہ کسانوں کی جو ربی کی پسلے ہوتی ہیں یہ جس میں جس مہینے کا تعلق کسانوں سے ہے کھیتی سے ہے جس کی کوئی سگنفیکنس نہیں کوئی اہمیت نہیں اس مہینے میں نبیوں کے سلطان اوپر دائیں اچھا سب سے مہان دن کونسا ہے ہفتے میں ماشا جمعہ کرتے ہیں سید علیہ اسی لیے اس دن کے احترام میں ہم جمعہ کی نماز پڑھیں اللہ پاک نے اپنے محبوب کن جمعہ کے دن نہیں پیدا ہے بلکہ منڈے پر شوم ہوا رہا ہے پیر کے دن پیروں کا پیرا ہے کیج کرتے رہو بلکل کیج کرتے رہو اور آگے آگے ہیں اندائیز آف اسلام اندائیز آف قرآن وہ کون سا پریوار ہے جس کی فضیلت کی بات اللہ نے کہی ہے جس سے مہان پریوار کھول ہے سب سے بڑا بڑا مہان کم پریوار جس میں سائکڑوں کی تعداد میں انبیاء نہیں کون سا پریوار تھا بنی اسرائیل جو سے بولو وہ بنی اسرائیل جس کے بارے میں رب تعالی نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذ کرون عمدی اللہ کی انعمتو علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتِكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اے بنی اسرائیل اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم سب پر کی ہے اور تمہیں سارے جہان پر فضیلت کی سپیاریٹیز یہ ہے سپریمیسیز ہی ہے اتنا مہان خانگا اللہ نے اپنے محبوب وہ بنی اسرائیل میں نہیں پیدا بنی قرآش میں کس میں سوڑ سکتے ہیں سنتے چلو آج کو چھوٹی بار کرنے کا احرانہ ہے پوری سکتے ہیں مہینہ چنا تو رمضان ٹھیک ہے دن چنا سوری مہینہ رمضان نہیں رمی لوگا دن چنا تو جمعہ نہیں دو شمعہ اور پریگار چنا تو بنی اسرائیل نہیں بنی اور آگا وہ کونسی ایسی دھرکتی ہیں اس شروع شروع میں مسلمان بھی خود ہمارے عقابی اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس کا محط وہ جو ہے کعبے سے بھی لانا تھا مسجد اقصہ سب اسی طرف سارے انبیاء بھی وہی ہیں خود ہمارے نبی نے مسجد اقصہ کی طرف رخ کر کے کئی سال تک نماز آپ کی دنوں تک نماز پڑھتے ہیں ٹھیک 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 نے اپنے محبوب کو اس فلسطین اس اقصہ کے زمین پہ نہیں تیدائی بلکہ مکہ کے بنجر میں ایسی زمین میں جہاں نالو پیدا ہوتا تھا نا پیاز نا نم نگیگو نا جاؤ کچھ نا بے آبو کیا ہوا تیجئے تیرزی ٹھیک ہے کلیر ہو گیا آؤ ایک چیز ہوتا سب سے بڑا خاندان بنی اسرائی اس میں نبی سب سے بڑا دن جمعہ اس میں نبی نہیں سب سے بڑا مہینہ اس میں نبی بولو تشریف نہیں نہیں سب سے مہت پور شہر جو تھا پیلسٹین فلسطین جو روح سلم تھا قدس وہاں نبی اچھا سب سے اسلامی کونٹ پیو سے سب سے مہان دیٹ کونٹی ہے تاریخ میں جانا چاہتا ہوں بھی کتنے لوگوں کو پتا ہے ہٹکتے ہیں چلو میں آسان کروں محرم کی دست آشورہ اس کو ہلکے میں مت لے نا اس دن کو نربو ہو جائے وہ دن ہے جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا وہ آشورہ کر گیا وہ دن دن جس دن جنت کو بنایا دوزخ کو بنایا لوح بنایا قلم بنایا کرسی بنایا جنت دوزخ اور اس کی رونکیں بکشی وہ دن کوئی اور دن نہیں یومِ آشورہ جس دن آسمان سے دنیا پر پہلی بار بارش ہوئی وہ بھی کوئی اور دن نہیں اب خالی ہم اکیلے بولیں کیا آشورہ کر گئے وہ دن میرے دوستو جس دن جنابِ آدم کی توبہ پکل آشورہ کر گئے وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرتِ عدریس کو آسمان پہ اٹھا لیا وہ آشورہ کر گئے جس دن حضرتِ نوح علیہ السلام کی ناؤں کو پشکی کو جودی کا تٹھ مل گیا ساحل مل گیا وہ بھی کوئی اور دن نہیں آدھا آپ کو بولنا ہے تبھی گاڑی چھلے گے آشورہ کا دن وہ دن جس دن حضرتِ یاکوب علیہ السلام کی آنکھوں میں روشنی لاؤٹ آئی وہ بھی کوئی اور دن نہیں آشورہ کا دن جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی یوسف حکومے سے نکلوایا اور مصر کے بازار میں پہنچایا وہ دن بھی کوئی اور دن نہیں آشورہ گئے وہ دن جس دن حضرتِ زندن ان کو کرب سے نجات ملی مشری کے پیٹ سے آزادی ملی وہ دن بھی کوئی اور دن نہیں یاکوب علیہ السلام جس دن حضرتِ موسیٰ توجہ چاہوں گا حضرتِ موسیٰ کلیم اللہ کے لیے دریائے نیل نے راستہ بنا دیا اور فرعون کی قوم کو ڈھپو دیا وہ دن بھی کوئی اور دن نہیں یومے جس دن حیوب کے سبر کی نیراج ہو گئے وہ دن بھی یومے آشورہ جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا ایک روایت کے مطابق وہ دن بھی یومے آشورہ اتنا مہان دے جن کو نبیوں سے نسبت ہے اتنا مہان دے جس دن اللہ نے زمین بنایا آسمان بنایا سمندر بنایا گریہ بنایا اس دن اپنے محبوب کو نہیں پھیجا پھیجا تو دستاریخ کو نہیں ربیل اول کی بارہ کو کیوں؟ راز کیا ہے؟ تو سنو سنو یہی تو ورہ پانالہ کا ذکرہ کا سکرٹ ہے یہی تو راز اے محبوب ہم نے ہم نے آپ کے ذکر کو بلن کیا ہم نے آپ کو جمعہ میں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ اگر آپ جمعہ میں پیدا ہوتے تو لوگ کہتے نبی سے جمعہ کو نہیں جمعہ سے نبی کو عزت نہیں لی اگر آپ رمضان میں پیدا ہوتے تو لوگ کہتے اس پریوار سے نبی کو عزت ملی اگر آپ فلسطین میں پیدا ہوتے تو لوگ کہتے اس زمین سے نبی کو عزت ملی اگر آپ یومِ آشورہ میں پیدا ہوتے تو اس دن کی مہامتہ کی وجہ سے لوگ کہتے اس دن سے نبی کو عزت ملی رب فرمارہ محبوب ہم نے آپ تو جمعہ کے دن نہیں آشورہ کے دن نہیں بنی اسرائیل میں نہیں بنی اسرائیل میں نہیں فلسطین میں نہیں جومیں آشورہ میں نہیں اس لیے تاکہ لوگ سمجھ جائے سمجھ جائے کہ دو شمبہ سے توجہ رہے دو شمبہ سے نبی کو نہیں بلکہ نبی سے دو شمبہ کوئی صد ملی ربی لوگ پل سے نبی کو نہیں بلکہ نبی سے ربی لوگ پل کوئی صد ملی بنی قرآن سے نبی کو نہیں بلکہ نبی سے ربی لوگ پل کوئی صد ملی اور آشورہ کے دن دیم پیدا نہ کیا تاکہ لوگ سمجھ جائے نبی کو نہیں بلکہ نبی سے ربی لوگ پل کوئی صد ملی بلکہو موسیقی موسیقی الحمدللہ اہل سنت کا جرسہ اور یہ مضمون واقعہ میں اس لیے پیش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کے دل میں کئی سوالوں کے جواب آگا اگر جب میرے مضمون سے بات پڑی ہٹی ہوئی لیکن اس لیے ذکر کرنا ہے کیونکہ سسنیوں کے دلوں سے سٹی تھی جیسے ایک سیرت نگات ایک صاحب کے کار جب کچھ لکھتا ہے ایک گھٹنا پر آگاری تو اس کی لکھکا نہیں ہوتی بلکہ انہیے کی کئی گھٹناوں کو وہ اکٹھا کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کو ایک مضمون واقعہ بنا کے پھر اور کہتے ہیں یہ تو اتحاش کارا ہے شاہد کے کارا ہے ہسٹوریل ایسے ہی میعا کی آسانی کے لیے تیس چالیس حدیث کو جمع کر کے ایک واقعہ بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ آپ سمجھ جائیں ایک گھٹ ایک دن حضور میں اپنے سارے صحابہ کو اکٹھا ہے اس میں بعض الفاظ بخاری کے ہیں بعض مسلم کے ہیں بعض ترمزی کے ہیں بعض ابن ماجہ کے بعض ابو دعوت کے بعض نیزی کے بعض دارکتنی کے بعض خرطبی کے بعض دارمی کے ہیں بعض حاکم کی مستدرک کے ہیں دبقات کے ہیں مصنفات کے ہیں معلات کے ہیں سب سے الفاظ کو اکٹھا ہے توجہ جائیں سب سے جائیں حضرت ابو بریرہ رضی اللہ تعالی محدسین صحابہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں لیمانہ جمع آپ نے ہمیں کیوں ہی پہتے ہیں سرکان نے فرمایا امہیں بتانے ہیں ہاں دا یوں اس تشفیدو فیہی اصحاب اوہ دن آج وہ دن ہے جس دن اوہد کے شہدہ شہید آج وہ دن ہے ایک سال ہو گئے یعنی حضور گویا یہ فرمانہوں کیا ہے اے صحابہ آج کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے آج اوہد کے شہدہ کی برسی ہے کیا ہے تو کھلکے میں لے رہے ہیں اس لفظ کو برسی سمجھو اور سلس کیا ہے ایک سال ہو سارے صحابہ نے ہم کیا حضور پھر کیا کیا جائے گا ایک کام کرو انتلکو الی المقام چلو قبرستان جلوس یار ملکی والوں ہم لوگ بھی نکالتے ہیں تم بھی نکالتے ہیں نکالتے ہو نا بارہ رہنگے لوگوں کو آہ نکالا کرو کوئی ٹھوکے تو دنکے کی چوٹ پہ اور روکے تو سینہ ٹھوکے دے اس میں کوئی چھوہ نہیں ہے جلوس نکالو پوری شان سے پوری جان سے ہم بھی نکالتے ہیں تم بھی نکالتے ہو پوری دنیا جلوس نکالتے ہیں مگر یہ جلوس کی عظمت ہر ہر سننی قربان جس کی قیادت خود مصطفیٰ جان رحمت پر مارا سرکار آگے آگے صحابہ پیچھے پیچھے جلوس چل رہا احد کی طرف جیسے ہی قبرستان احد میں سرکار نے قدم رکھا تو حضور نے سلام السلام علیکم یا اہل القبور من الدیا سلامتی ہو تم پر اے قبر میں لیٹھنے والوں تم پہلے چلے گئے انشاءاللہ ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں کاش کے قبرستان جائے کہ یہ کہہ دو کہ انشاءاللہ ہم بھی آنے والے ہیں جانا آپ کو بھی ہے آپ کے باپ ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے اس سے کسی کو نہیں بچنا ہے موت کا مزا چکنا ہے چاہے جتنا کچھ کرتا سرکار نے سلام کیا سرکار نے کیا کیا عجیبت ہوتا حضور کوئی کام بلا وجہ کریں تو سلام تو کیا مطلب صاف کہ وہاں قبر میں لیٹے شہدہ نے جواب سنا تھا تبھی تو حضور نے سلام کیا حضور سلام کر رہے ہیں اور قبر میں لیٹے ان کے غلام سرکار کے سلام کو جواب دیں اے ملکی محلدہ والوں موقع ملے تو ان جاہل جماعتیوں کو سنجھو جو سلام بھیجنے یا بھیجوانے کو بیدت کہتے ہیں ان سے کہو جاہلو ارے جب جب نبی کا سلام نبی کے غلام قبر سے سن سکتے ہیں تو ہم غلاموں کا سلام مستقی نہیں ٹھیک ہے تیار ہیں آپ لوگ اتنی بھی پھر وہ کہتے ہیں ہمارے ہمارے کحابت مشہور ہیں اردو کہ گھٹھنا پیٹ کی طرف دنی کمس ٹو ورز یعنی خون خون کو پہچا رکھ کو رکھ کو پہچا حضور کا بھی یہی حال سرکار جب پہنچے تو سب سے پہلے انہو مالا الہ قبر عمر سب سے پہلے اپنے چچا جان سگدو شہدہ حضرت امیر حمزہ کی قبر کی طرف سلام پیشن رابی بیان کرتے ہیں کانا یتحرک نیسانو سرکار کی زبان ہل رہے ہیں سرکار کی زبان اچھا ہلتی کب ہے جب کوئی پڑھتا ہے تبھی نا یعنی حضور کچھ پڑھتا ہے اچھا قرآن سے اچھی چیز ہے پڑھنے والی تو غالب دمانی ہے کہ میرے آقا قرآن پڑھ رہا ہے اس کے بعد حضور نے دعا کے لئے ہاتھ اب ذرا دور کہ نبی دعا مانگ رہا ہے اور ابو بکر کہہ رہے ہیں عمر کہہ رہے ہیں عمین عثمان کہہ رہے ہیں عمین علی کہہ رہے ہیں عمین ایک ایک کی عمین بابِ اجابت کو دستک دینے کے لیے اس کے بعد سرکار نے پھر ایک ممبر لگوایا جیسے یہ ممبر ہے ایسے ہی حضور نے وہاں ایک ممبر لگوایا تقریر کرنے کے اچھے پتا قبرستان میں ممبر ہوتا ہے دور سے بہتا ہے نہیں ہوتا ہے تو وہاں کیسے تھے پتا چلا کہ حضور نے مدینے سے دیکھیں کتنے لوگ کچھ کچھ ہیں مدینے سے ممبر لے جانے گا احتمام بیوستہ کروائی ارے اسی بیوستہ اسی منجمنٹ اسی احتمام کو تو ارس سنیوں ناقیدہ لے لے اسی کو کیا کہتے ہیں اسی کو تو ارس کہتے ہیں ہم ارس میں کرتے کیا ہیں ہم ارس میں قبر کی زیارت کرتے ہیں جو نبی نے کیا سلام کرتے ہیں جو نبی نے کیا قرآن پڑھتے ہیں جو نبی نے کیا عیسال سواب کرتے ہیں جو نبی نے کیا ممبر سجاتے ہیں جو نبی نے کیا خدبہ دیتے ہیں جو نبی نے کیا ہم دو ناق پڑھتے ہیں جو نبی نے کیا ہم کیا الگ کرتے ہیں یاد رکھنا بھارت کی تھرکی میں رہنے والا سنی یہاں کی گنگا جمعی کلچر کی وجہ سے رسمیں تو بدل سکتا مگر طریقہ نہیں یاد رکھنا رسمیں بدل سکتی سجنت نہیں وہ صحابہ کی صحابہ کی قسمت جو جنائنوں کے شاگر سے نہاتے تھے یہ علیہ کی قسمت ہے جو میں پورا واقعہ بیان کی اس کی وجہ کی سرکار نے خطبہ کیا دیا مزا نہیں آنا کیا دیا میری عادت نہیں ہے وہ کمرشیل جلسوں کی طرح بار بار حسانہ چکلہ سنانا کہیے سبحان اللہ اچھل کے کہیے مچھل کے کہیے یہ سب میں نہیں آپ بس محبت سے سن لو تاکہ جب یہاں سے اٹھ جاؤ تو لو کہے یہ سننے والوں کا جلسہ نہیں سنت والوں کا جلسہ تو بلکل حسان کوئی چھلکل اٹھ سنانے کے موڑ میں آج نہیں مفید بات ضروری بات توجہ کے ساتھ دیکھ تیار ہے کدھر والے بھی کھرسی پتا نہیں انسان کو یہ عجید چیز ہے اسلام نے کہا آیت کرسی پکڑ تو یہ لوگ پلاسٹک کے کرسی پکڑے ہیں منع کیا تھا نہیں سناؤں گا مگر سنانا پہنگا چلیے جو مسکرہ کے فرش ہوئے ہے تو زہن کو برمین نہیں اور جو بات میں کہنے جا رہا ہے اب اس کو سن کے جس جائے لٹک جائے یا مر جا جائے سمجھ جانا اپنا تو نہیں ہے لگتا کہیں اور سے آیا ہے تو سن کے دائیں آئے لیفت رائیٹ گردن بھوما کے بات آبرون دیکھ لی نا انوائرمنٹ آیا ہے تو کیا لے کر آیا اپنی جماعت کا کینہ لائیا ہے یا میرے آقا کا مدینہ لائی آیا آیا سرکار نے خدمہ دینا شروع اور صحابہ سے آج اپنی حقیقت کے رخ سے ایک پردہ اٹھانے جا سارے پردے اٹھا دوں تو تم کیا چبریل بھی نہیں جھیل پائے لقد رعا من آیا صحابہ نے کہا کرم کرم حضور نے اپنا داہنہ ہاتھ رائی ٹھینڈ اٹھایا اللہ کرے بادل میں اتر اور فرمایا سنو بخاری شریف میں بھی ہے مجھل کی اعطین بے مفاتی خزائین الارد اللہ نے مجھے تمام زمینوں کے تمام خزانوں کی تمام چابی چابی اچھا آپ چابی کہتے ہو کی کنجی کہتے ہو تمام زمینوں کے تمام خزانوں کی تمام چابی یہ یہ تمام تمام جو کر رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں کر بھی دست مصطفی 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 یعنی 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 حد چیزیں سب کی چابی توجہ چاہوں گا دست مصطفی میں گویا گویا ساری دیکھیں کتنے لوگ پہچ کر رہے ہیں ساری نعمتوں کی چابی اپنے محبوب دست پاک پر رکھ گویا رب یہ فرما رہا ہو تیرے روخ ودوہا کی قسم تیری ذلپ بلغیل کی قسم تیری مازغ البسر آنکھوں کی قسم خود مجھے میری عزت کی قسم یہ ساری چابی ہم نے آپ ہی کے لیے بنائی تھی بس امانت میں نے اپنے پاس رکھا تھا جس کو ضرورت پڑتی تھی میں آپ کا صدقہ اتار کے دے دیتا تھا آدم کو ضرورت پڑی تو نکال کے سفوت کی چابی دے دی نوح کو ضرورت پڑی تو انہو کان عبدان شکورہ کی چابی دے دی ادریس کو ضرورت پڑی تو وارفانہ قلباد وقان رسول نبی یاد چابی دے دی مگر جب یاقوب کو ضرورت پڑی تو استقامت کی چابی دے دی یوسف کو ضرورت پڑی تو آپ کی شندرت کی اتران اتار کے یوسف کو دے چابی دے جب جوایب کو ضرورت پڑی تو موسی کو ضرورت پڑی تو موسی تکلیم کی چابی دی جب زکریہ کو ضرورت پڑی تو بشارت کی چابی دی جب دعوت کو ضرورت پڑی تو قوت کی چابی دے دی سلیمان کو ضرورت پڑی تو باشاہت کی چابی دے دی جنابِ عیسیٰ کو جب ضرورت پڑی تو ببرِ الْعَقْمَحَ وَلْعَبْرَسَ وَرْفِجِ الْمَوْتَ بَيْزِنِ اللَّهَ کی چابی دے دی مگر ہے مصطفیٰ ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلن اتنا بلن اتنا بلن کیا کی یہ ساری امانتیں اب میں آپ کے ہاتھ میں رکھ رہا ہوں میں بھی باتوں مدینے سے تم بھی باتوں لوگ میرے پوچھ تو آئیں گے کیونکہ مجھے دیکھ نہیں سکتا کوئی مجھے چھو نہیں سکتا اللہ کو چھو سکتا دیکھ سکتا ہے گھرشتی سن سکتے ہیں چھو سکتے ہیں چک سکتے ہیں یہ پنج اندری ہیں پانچ مہان شکتیاں سکتے ہیں پانچ مہان بکن کے لئے چھو سکتے ہیں کیا ہر چھو سکتے ہیں وہکہاں لیکن کو نہیں سکتے ہیں کیاکہ تم مجھے دیکھیں چھو سکتے ہیں چھو سکتے ہیں چھو سکتے ہیں ہوگا وہی میرا ہوگا اب نعمت میری ہوگی پاٹنا تجھے نعمت میری پاٹنا تجھے ہے تبیتو عالی حضرت عجیم البرکت امام عشق و محبت اشاہ امام احمد رضا خواہ محبت اس پر علوی نے پوری مستی میں کہا وہی رب ہے جس نے تجھ تو ہم تن کرم بنایا ہمیں پیگی مانگنے کو تراغ دیکھیں کتنی پیاری بسرکار فرماتے ہیں انما انا قاسل واللہ ہو یو ایم ایسٹیبیوٹر میں باٹنے والا اللہ دینے والا رات زیادہ ہو گئی کیا لینا ہے کی نہیں لینا وہاں سے تو بولو بھائی تو آپ بولو میں پول کھولوں اور کھولنے سے نہ میں ڈرتا ہوں نہ میرا باپ ڈرتا ہے میرا آپ کو بھی نہیں ڈرنا ہے ارے مجھے بولنے سے ڈر نہیں لگتا آپ کو سننے سے تو لگتا ہے توجہ جانگا کے سے لے کے پیچھے تک بری زندگی کے ساتھ دیکھئے انما انا قاسل واللہ ہو یو ایم گویا رب یہ فرمانوں کی اے محبوب یہ انما انا قاسل واللہ ہو یو ایم کی جو سند میں نے آپ کو دی ہے اب اس کے اظہار کا وقت آگیا ہے اب اسے ظاہر کرنے کا وقت آگیا ہے نعمتیں میری ہوں گی باتنا آپ کا ہوگا صحابہ کی قسمت میں میرے ماں باپ قربان دست مصطفی میں نعمتوں کے خزانے کی چابی آئی سامنے ابو بکر کھڑے تھے میرے نبی نے مسکرا کے صداقت کی چابی دے دی عمر کو اپنا مشیر بنایا تو عدالت کی چابی دے دی عثمان کو داماد بنایا تو سخاوت کی چابی دے دی علی تو امت کا مولا بنایا تو فلایت کی چابی دے دی میرے نبی نے اپنے ایک بیٹے امام حسن کو کاندے پہ بٹھایا تو امامت کی چابی دے دی اور دوسرے بیٹے حسین کے گلے کو چھوما تو شہادت کی چابی دے دی زینولہ دین پہ نظر پڑی تو عبادت کی چابی دے دی محمد باکر پہ نظر پڑی تو علم کی چابی دے دی جعفر صادق پہ نظر پڑی تو تفقہ دین کی چابی دے دی موسیٰ قادم پہ نظر پڑی تو وَالْقَادِمِنَ َ الْغَيْضَ وَالْعَاصِیِنَ عَنِ الْنَاسِ چابے دے دی امام حلی پہ موسیٰ رضا پہ نظر پڑی تو صبح رضا کی چابی دے دی امام جوو survival پہ نظر پڑی تو جد وسقہ کی چابی دے دی امام حادی پہ نظر پڑی تو کرموں عاطا کی چابی دے دی امام حسنیٰ، آسکری پہ نظر پڑی تو شجا اور وفا کی چابی دے دی میرا وچدان کہتا ہے بنگالو کی جس وقت میرے نبی کی نظر اپنی بیٹے کے 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 تیرا بار کہو قندل نورانی محبوب سبحانی خدب سمدانی شاہباز ایلامہ کانی جتناب محمد محیدین ادل قادر چیلانی میں پڑی ہو گی تو آقا نے کائنات کے نعمتوں کی چابیاں دستِ عبدالقادر میں رکھ کر یہی فرمایا ہوگا کہ بیٹا لے ساری چابیاں میں دے رہا ہوں مدینے سے میں باٹو بغنات سے دوں زندگی کیسے چنابِ شیخ عمر شہاب الدین سہر وردی پہ نظر پڑی میرا یقین کہتا ہے فلسفہ نکال کے تصدف کی چابی دی حضرت بہاو کی نقش بند پہ نظر پڑی تو بتبتل الیہی تبتیلہ کی چابی دی دی اور جم پیرے آقا کی نظر خاجاؤں کے خاجہ راجاؤں کے راجہ ولیوں کے مہاراجہ سلطان الہند اتائے رسول فروند بطول باغہ نبوت کے شگستہ پھول سرطابہ قدم آلے رسول ولیہ ہندوستہ خاجہ مہین الدین حسن سنجری پہ پڑی اللہ جانے وہ کونسی چابی کونسی چابی تھی کہ جب میرا غریب نواز دست مصطفیٰ سے حاصل کر جب بھارت کی دھرتی پہ آیا تو چابی کا چمتکار دیکھ لوگ دیکھ کے حیرت میں ڈوب گئے کی چہرہ 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 تو خاجہ کا تھا مگر چلوا مکر چلوا پھارت کی دھرتی پہ مسکرہ کے جب فریش ہوئے میں نے وعدہ کیا ہے نہ ہسانے کا یہ تھوڑی نہ وعدہ کیا ہے کوئی ہسائے تو میں چھپ کر رہا دوں گا توجہ مسکرہ کے جب فریش ہوئے ہیں تو ذہن کو پھلو یہ ہے نعمت تو مطلب کیا ہے اسی لیے جو اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا وَرَفَعْنَا توجہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَتَ اے محبوب ہم نے کسی اور نے نہیں ہم نے آپ کو پلند کیا آپ کی پلندی میں کسی کا نخل نہیں تیرے رب کا عمل خامل ہے کلیر ہو گیا یہ اور ہم کی دو چار وجہ بتا ہے کہ اسی ہم میں رہ رہیں گے اور آگے بعد بڑھے گی آئیے قدم آگے ہو جب یہ آیتِ کریمہ نازل جس وقت حضرتِ جبریل یہ آیتِ لے کر رہے تمام حدیثوں میں موجود ہیں حضور نے پوچھا حضور سمجھ گیا ہے معاملہ سمجھ گیا ہے لیکن ازراحِ تعلیمِ امت سرکار نے پوچھا کدھر میری طرف توجہ ہوئے ایک کی ذہن میں رکھئے گا کبھی کبھی میں زور کا چھٹکا بڑی دھیرے سے دیتا ہوں تو جو بات میں ہلکے سے کہوں اس کو ہلکے میں نہ مینے ہاں وہ آئیکم بم ہوتا ہے اور میرے لئے ریسٹ ہے آپ کے لئے بیسٹ ہے اور تھوڑا سا ٹیسٹ بھی ہے توجہ مسکرہ کے فرش ہوئے ہیں تو زہن کو ہی نہیں جبریلِ امین جب یہ آیت لے کہ آئے وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَ الْحضورِ نے فرمایا حضرتِ قاضی آیاز اندلوسی مالکی نے اس باتیں فرمایا کہ اے جبریل یہ بتاؤ یہ بلندی ہے ذکر سے اللہ نے میرے ذکر کو بہت بلند کر دیا بہت اچھا کر دیا اس اچھائی سے ذکر کی اچھائی سے اللہ کی مراد ہے اللہ کی what does he mean اللہ کی مراد کیا ہے وہ کیا بتا رہا ہے اس آیت کے ذہنے تو حضرتِ جبرین نے سر جھکا کیا عرض کیا ہے دو لفظوں میں عرض کر دوں اللہ کے رسول نہ کر دوں اے محبوب ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند کیا اس کا مطلب ہے کہ رب یہ فرما رہا کہ یہ محبوب اتنا بلند جملہ زائیہ نا اتنا بلند اتنا بلند اتنا بلند کیا کہ اذا ذکر تو ذکر تمائی اتنا بلند کی جب دیکھیں کتنے لوگ کہش کر رہے ہیں جب لوگ مجھے یاد کرے تو محبوب میرے ساتھ تجھے بھی یاد کرے ہیں ایسر ہیں یاد کرو ایسر 시스�ٹم Bنایا تھے کلمہ پڑھو تھے تھے دور پڑھو تھے تھے نماذ پڑھو تھے تو خدا کے ساتھ نبی کا ذکر ایمان کی بات کرو تو خدا کے ساتھ نبی کا ذکر اداعات کی بات کرو تو خدا کے ساتھ نبی کا ذکر محبت کی بات کرو تو خدا کے ساتھ نبی کا ذکر شاہد کی بات کرو تو خدا کے ساتھ نبی کا ذکر اور اگر کوئی دشمنی کرے تو وہاں بھی انہ الذین یعنون اللہ ورسولہ وہاں بھی خدا کے ساتھ نبی کا ذکر آپ سوچو کلمہ یہ ہے کلمہ طیبہ جو پہلا ہمارا ہے کیا ہے لا الہ آدھا پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول یہ دو لائن ہیں کچھ لوگ ایک ہی لائن کو کافی سمجھتے ہیں وہ آج تک کافی کو کافی نہیں سمجھتے ہیں اور حصول کافی میں پھس گئے ہیں اور خرور کافی میں پھس گئے ہیں ان کی کافی کو ہم چاہے کہ کافی کے نرح پہی جاتے ہیں اسیوں کی بڑی بنیادی کتاب حصول کافی خرور کافی جیسے ہمارے مخاری اور مسلم توجہ پوری زندگی کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول کلمہ یہ ہے پہلی لائن کا آخری لفظ کیا ہے ذرا مجھے چل دیکھتا ہے لائن الہ الل تو آخری شبز کیا ہے پہلی لائن کے اللہ کیا ہے اللہ اس میں جلال اچھا دوسری لائن پہلی لائن اچھے حال میں ہوں کسی کی سسرال میں نہیں اور نہ نہ نیال میں ہوں نہ دریال میں ہوں الحمدللہ اچھے حال میں ہوں تو پہلی لائن کا آخری شبز کیا ہے اس میں جلال اللہ کیا ہے زور سے بولو دوسری لائن جو ہے اس کا پہلا شبز کیا ہے بیج میں کچھ ہے ذاتے اس میں جلالت اور اس میں رسالت کے بیج میں کچھ ہے حد تو یہ ہے کہ واوے اچھ بھی نہیں ایسا نہیں کہ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ یہ نہیں واوے اچھ بھی نہیں جیسے اردو میں اور ہوتا ہے منگلہ میں اوم کیا ہے ایوم یہ ایوم بھی نہیں جہاں پہلی لائن ختم وہیں سے دوسری لائن شبز بیچ میں ایوم بھی نہیں انگریزی والا لینڈ بھی نہیں اردو والا اور بھی نہیں عربی فارسی والا واو بھی نہیں ہے ان چاہے جماعیوں کو سمجھاؤ چاہے سمجھانے کے لیے تجھے ندی پار جانا پڑے سمجھاؤ تم خدا آئے 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 خدا کو اس کے محبوب سے الگ سمجھتے ہو ارے نادانو میرے خدا میرے رب نے جب اپنے محبوب کا نام ایک کلمے میں خود سے الگ نہ کیا تو کسی مومن کے دل میں خود سے الگ نہ کیا آئے آئے توقع کے ساتھ تیار ہیں اب جو بات نہ کہنے جا رہا ہوں وہ بہت سنجیدگی سے علماء بھی بہتے ہیں اور بالکل ان کے ذوق سے بھی ایک تو یہ مشاہد ہے ایک روایت دور بیان کروں حضرت قاضی آیاز نے اسے بھی بیان کروں وہ رفعانہ لگا زیدرہ کی تفصیل اور فرمایا کہ حضرت سیدنا امام شعفر صادق روایت کرتے ہیں اپنے والد امام باقع وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد امام علی زیلو لابدین وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد امام حسین سے وہ روایت کرتے ہیں اپنے بڑے بھائی امام حسن سے وہ روایت کرتے ہیں اپنے بابا مولا علی سے اور وہ روایت کرتے ہیں مستشاہ شاہد یعنی یہ بالکل حسنی حسینی حسنی حضرت قاضی آیاز نے یہ حدیث اپنے استاد حضرت ابن آتا ساتھ اور انہوں نے اپنے استاد حضرت قاضی روزبہان بقلہی سے قاضی روزبہان بقلہی جو ماوراؤں نہر کے ارے بھرے میں تھے جب دھیرے ہوتا ہوں تم لوگ بھی دھیرے ہو جاتے ہیں میں کہا نا کبھی کبھی زور کا جھڑکہ بڑی دھیرے سے دیتا ہوتا ہوں خورا نہیں یہ بقسم نہیں کہ تم سبحان اللہ بس میری طرف دیکھو یہ ایسے ویسے کرنے لگتے تو اچھا جائے بس تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھو یہ جو بنگال چھونے والی جوادہ تھے کوئی صحابی جو ہے حضور کو چھو کے صحابی نہیں سب حضور کو دیکھ کے ہوئے ہو مسلمانوں اپنی آنکھوں کی عزت کر لیا ایک شیر میرا بڑے موقع امت میں صحابی کے برابر نہیں ہوئی امت میں صحابی کے برابر نہیں کوئی تاثیری ہی گی چاہیے دیدارِ نبی یہ جو دیدار ہے نا اسی دیدار میں سارا پیار چھو دیا تو پیار کا ستیاں نہ سو پیار کا ستیاں نہ سو محبت سے دیکھو کیونکہ جو دل میں اترتا ہے وہ آنکھوں کے ذریعے ہی اترتا ہے آنکھوں کے مودہم سے اترتا ہے دل میں تو اپنی آنکھ کی عزت کرو مسلمانوں حضور جب مزیدِ نبی میں مسلم پہ آتے ہیں بھی صحابہ ہاتھ مالک پہ مسافہ تو چھوڑو پلک کوئی نہیں اٹھاتا تھا پلک ایسے نہیں اٹھاتے تھے اور آپ یہ کہاں سیکھا بھئی یہ کہاں سیکھا ہے کون سے سننی ہے ہاں اگر میں کنسی آگے کر کے بیڑی ہاتھ بڑھاؤں دریہ بہرہ پالی پی دے ایسا بھی سرکار نے کیا ہے کئی موقعوں کو عید کا موقع تھا حضور نے اپنی کملی پاک کو پھیلا دیا سارے صحابہ اسے چن 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 یہ بھی ایک طریقہ ہے لیکن ہر وہاں پیسا اچھا نہیں حضرتِ قاضی روز بہان بکلائی ایسے محدث تھے بڑی سنجیدہ بات ہے توجہ کے ساتھ ایسے محدث کہ جب ان کے سامنے کوئی سٹوڈنٹ حدیث سناتا تھا تو جس حدیث کو سن کے وہ آئیسے کرتے تھے آئیسے کرتے تھے سٹوڈنٹ سمجھ جاتے تھے یہ حدیث صحیح اور جس کو سن کے آئیسے کرتے تھے لوگ سمجھ جاتے تھے یہ حدیث صحیح یہ موضوع ہے گڑی یہ حدیث ہی نہیں ہر جماعت میں ایک آگ دو تو بکرات سٹوڈنٹ ہوتی ہیں اور نہ بھی ہوں تو بکرات بنا دیئے جاتے تھے تو ایک بکرات وہ سنا رہا تھا ایک حدیث قاضی روزبہان بکلہی بیٹھے اس نے حدیث سنا ہی حضرت قاضی روزبہان نے گردن اس نے کہا حضور یہ حدیث صحیح انہوں نے پی رہی سے گردنٹ اس نے کہا حضور اس کے ساہرے رجال سے جرہ و تعدیب یہ پیمانے پر اگدم کھرے اوپر رہے یہ حضور کی حدیث قاضی روزبہان وہ لڑکے کو میں نے یہ کتاب دیکھی وہ کتاب دیکھی بے دیکھی سب میں میں بڑا پر ہوں یہ حدیث صحیح ہے اتنے میں قاضی روزبہان بکلہی کو جلال آگیا کہا نادان تو کہہ رہے یہ حدیث صحیح ہے اور ادھر مصطفیٰ جانے رحمت کھڑے اور کہہ رہے اے روزبہان یہ میں نے نہیں کہا یہ معنی ہے اے روزبہان یہ میں نے نہیں کہا یہ بچہ خلق کہہ رہا ہے یہ میری حدیث نہیں حضور صاحب میں سے کہہ رہا ہے ایسے والی صفت میں کہ حضور تشریف لے آتے تھی یہ کہنے کے لیے کہ یہ معنی نہیں کہا وہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کی جب یہ آیتِ قریمت حضور تھی وَرَفَعْنَا لَقَدْ آج میں اس سے باہر جانے والا نہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے پوچھا حضور سے کہ اس سے مراد کیا تو سرکار نے فرمایا اس سے مراد اللہ کی ہے اللہ کے رئے پاس کی وَرَفَعْنَا لَكَ دِكْرَكَ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلال اتنا بلال کیا کہ جہاں تو ذکرہ کا ذکری فَمَنَ دَكَرَكَ دَكَرَنِي ایسا بلال کیا کہ میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا اب جس نے تجھے یاد کیا محبوب جس نے آپ کو یاد کیا اس نے مجھے یاد کیا جس نے آپ کا نام لیا اس نے میرا نام لیا جس نے آپ سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا جو آپ کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا وہ یا رب فرما رہا کیا محبوب میں محبوب تو محبوب ہے میں چاہنے والا تو میری چاہر میں لور ہوں تو پی لور ہے میرا سب کچھ تیرا ہے تیرا سب کچھ میرا ہے یہاں نہ کچھ میرا نہ کچھ تیرا میرا جو کچھ ہے وہ سب تیرا کی میں نے تیرے ذکر کو اتنا بلال اتنا بلال کر دیا کہ اب جو تیرا نام لے گا وہ میرا نام لے گا اب تیرا نام لینا کافی ہے تیرا ہی نام میرا نام میرا نام تیرا نام میری چیز تیری چیز تبھی تو امام اہل سنت مجھتی دے دین و ملت عالی حضرت حاصل پرہ ربی نے کفر کے تابوت پر آخری کل ٹھوکتے ہوئے جب اپنا عقیدہ بیان کیا تو تو ورز کیا کہ یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محبوب نہیں میرا پیرہ مالک Wiki کیا ہے یعنی محبوب نہیں ماننے حدیث نہیں ماننے کیسی ہے چلو قرآن کیا میرے ادھر مولانا عبدالحنان بیٹھیں اگر مولانا مجاہد اشرفی بیٹھیں میں ان دونوں کی مثال میں اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ دونوں حضرات اردو میں کہوں گا ذرا توجہ سے یہ گرامیٹک بات ہے یہ دونوں حضرات زیادہ ادھکار رکھتے ہیں کہ ان دونوں کو پوشن نے کیا جائے راضی ادھکار دو کہہ کو دونوں کو راضی کرنا پڑے گا ایک کو راضی کرنے سے دوسرا راضی ہوگا ابھی آپ کا نام کیا ہے ندی ماشا شاہ فائزی یہ پڑ رہتے ہیں ایک صاحب نظرانہ لے کے آئے اور وہ نظرانہ ان کی جیب ہے وہ جیب میں جانے سے یہ راضی ہوئے یا مولانا مجاہد بچوں کا سوال ہے کون خوش ہوا یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں جسے مال ملتا ہے پرشن بھی وہی ہوتا راضی بھی بولو یا وہی ہوتا خوش بھی وہی ہوتا دوسرے کے جیب میں ڈالا تو پہلا خوش نہیں رہو گا پہلے کے جیب میں ڈالا تو دوسرا لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ مولانا عبدالحنان مولانا مجاہدل اشرفی زیادہ حق دار ہیں کہ ایک کو راضی کیا جائے تو آپ کہو گے حضرت یہ تو انمیاء ہے جب عدیقار دو کا ہے تو راضی بھی دو کو کرو ان کو کیا تو یہ راضی نہیں ان کو کیا تو یہ راضی نہیں ایک کو راضی کرنے سے دوسرا راضی کلیر ہے نا اب آپ قرآن کا پرشن ایک طرف ہے ذاتے جلالت یعنی اللہ ایک طرف ہے ذاتے ایک طرف بنانے والا ایک طرف بننے والا ایک طرف کھلانے والا ایک طرف کھانے والا ایک طرف محبوب ایک طرف لوت دوسری طرف بھی لوٹ ایک طرف رب دوسری طرف مربوط ایک طرف خالد دوسری طرف مخلوق ایک طرف راضی دوسری طرف مرضو ایک طرف چاہنے والا دوسری طرف اس کی چاہنے والا دونوں کی ذات دونوں کی صفات دونوں کی شان دونوں کی پہچان مگر قرآن کا فیشن ہے اللہ و رسول احق ایوردو اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق دار ہے کہ اسے راضی کیا توجہ ایوردو ہوما نہیں ہے کہ ان دونوں کو راضی کیا مر جاتو ذات کہہ دور سے بھولو اور ضمیر واحد مذکر کی ایوردو ہو ایوردو ہما نہیں ہے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق دار ہے کہ ان دونوں کو راضی کیا نہیں اسے توجہ رہے یا اللہ ایک کو راضی کرنا ہے تو کسے راضی کرے تب تک منحلیوں نے رہنمائی کی کہ اگر ضمیر ایک ہو اور مر جا دو ہو تو جو ضمیر مر جا کے قریب ہے اعتبار اسی کا ہوتا ہے اور دوسری طرف عقل نے رہنمائی کی کہ اللہ کو کسے راضی کرے گا تو اس کی پسند نہیں جانتا نہ اسے دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے تو آوازہ ہی گھبرا مت اگر تجھے خدا کو راضی کرنا تو بس بس مصطفیٰ کو راضی کر لے جس سے نبی راضی ہو بات سہنے میں آ رہی ہے نا مطلب صاف گویا یہ کہا جس سے نبی راضی اس سے خدا اس لوگوں کو قرآن کی اتنی صاف ورڈ اتنا صاف کلیرنس نہیں سمجھے نہیں کیوں؟ کیونکہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے نہیں جوان ہونا آوے گوانا اور اسی پہ بات تمہیں فنیش کریں لاس پٹنٹ دلیسٹ ہجرت کی راہ انوار و تجلیات کی برپرات علی کا ساتھ ہے نبی کا ہاتھ باہر چالیس چالیس کافروں کی گھات ارے اب تو قیدو واللہ کیا بات ہے مجھے معلوم ہے یہ بات میں گیارہ بجے نہیں کہہ رہا دو بجے کہہ رہا دو بجے جب انسان گناہ کرنا بھی پسند نہیں کرتا اتنی نید ہم سباب کمانے بیٹھیں اس سے بڑا جہاد کیا ہے کیوں آگو اس سے بڑا جہاد کیا ہے اس وقت سارے سینیما کے اٹھے پر سارے شراب کے اٹھے پر سارے جوہے کے اٹھے پر سارے طواف کھانے پر شیطان کو بھی یہ ٹائم پچھا ہم اللہ کا ذکر کرنے بھی اسے تھوڑی سی حمد دکھاؤ پانچ سے دس منٹ بڑھ باہر چالیس کافر سرکار میں دربان پورا سکھولت دیکھ چالیس کافر ہر کافر کے پاس دو آنکھ پر کتنی آنکھوں گے اسی آنکھ ہیں دروازے پر ارادہ کیا ہے ان نبی نکلے تو مارو تکھیم بیدہ اٹھم او مڈر حضور کو مارنے کے ارادے سے سرکار نے دروازہ کھولتا ہی بند کی حضرت علی اپنے بستر پر لے اٹھایا ہے بڑی مشہور ہے تبرانی نے اپنی موجم میں اس کو الگ الگ پرخشن نکل کیا ہے اٹھایا ہے اور کہا اے علی اٹھو سونا ہے نا تو آج اپنے بستر پر نہیں لیرے بستر پر سو اور بلکل ویسہی سو جیسے میں سوتا ہوں تو حضور اللہ کا حکم آگیا ہے مجھے راکی راک حجرت پر نکلتا ہے باہر جانس کافر جو سفر کے ارادے سے اللہ کا حکم آگیا ہے کہ علی کو لیتا ہے میرا یار اپنے بگر میرا انتظار دا میں نے تمہیں اس لیے اکھایا کہ میرے پاس کافروں کی امانت میں ایک کافر ہے جی ایک تکارے پرائے حضور پر ایمان نہیں لیکن حضور سے زیادہ ایماندار کسی بولیشن سرطار کو جیسے تھے وہ جانتے تھے یہ جو لیتے ہیں وہی لوٹا تھا حضور نے فرمایا کافروں نے مجھے بھروس علیم مجھے بھروس کافرDas کافروں نے فرمایا پورا جیسے تھے کافر ایمان راکھا جیسے تھے مجھےتے تھے موسیقی اور وہاں چالیس کا پھر تلوار تانے اور خلی فرما رہا ہے میں اتنی قہلی نین سویا کہ پورے جیبن میں ماملہ صحابی نے جب تنساکو علی نے فرمایا راضی ہے راضی ہے کہ میری زندگی میرے جیون کی قار millimeter کر نبی نے فرمایا پھر مدینے آنکھیں ملنا میں سمجھ گیا مدینے تک جانے کے لیے زندہ رہنا ضروری ہے میں سمجھ گیا کہ ابو طالب کے بیٹے کو موت کبھی بھی آسکتی ہے مگر آج کی رات نہیں آئے گی کیونکہ میری زندگی کی زمانہ تک نہیں ملے گی اب یہ تو واطعہ ہے حضور غاربی ملت اس موقع پر ایک بہت خوش صورت پر بھی جانے کے لیے اور یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں جو کیوں میں ان کے جنلوں کا امین ہیں انہی کا فطر کیا نشی حضرت نے جو ریزرٹ نکالا ہے وہ ہی رات پر بڑوں بڑوں کو جوانت فرماتے ہیں زمانت سمجھ گیا نا گارنٹی زمانت میں زمانت میں آپ کو ایک رات داننا ہے مجھے تین سو رات داننا زمانت کا مطلب گارنٹی حضرت غاربی ملت کا جوگلہ سمجھ گیا فرماتے ہیں جس کی زمانت زمانت نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے علی اور جس کی زمانت علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے ولی بات کلیر ہوگی حضور نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا چالیس کافر سرکار نہ کچھ نہیں حدیث میں بخاری میں مجھے کہیں ستہ کی کموبش کر حدیث میں کی سرکار نے کنکریاں اور کافیروں کے امیوں پہ دے کیا کیا کافیروں کے امیوں پہ دے کافیر ایک دوسرے کو دیکھا لیکن حضور کو نہیں دیکھ پائے سرکار گزر سرکار بیچ سے نکل گئے کسی کو دکھائی دی اچھے ابھی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں نا بنگال میں یہ سننی لوگ کھڑے ہو کے سلام پہ پڑھتے ہیں کیا حضور آتے ہیں اور اگر حضور آتے ہیں تو حضور سکتے کے نہیں نظر کیوں نہیں آتے اگر کوئی ایسی بحث کرے جھگڑا مت کرنا سمجھ جانا کنکری کا اثر آج تک نہیں ہے کنکری کا اثر لگی تھی گروہ کو اثر چہلوں تک ہے آئیے مشکورہ کہ جب فریش ہوا ہیں تو ذہن کو باری کیجئے اور یہ آخری تک لے کریں کنکری اٹھائی کس نے تھی بتاؤ زم سے آئی سے مزا نہیں آرہا کس نے پھیکا کس نے خود نبی نے دیکھا کہ میں نے اٹھایا بھی مجتفہ نے پھیکا بھی مجتفہ نے نبی نے دیکھا کہ میں نے بردو سمر میں دیکھا نبی نے پھیکا ہر ہر بشر نے دیکھا نبی نے پھیکا سب نے دیکھا کہ نبی نے مگر قرآن کا فیصلہ اے محبوب یہ جو کنکری آپ نے پھیکی یہ آپ نے نہیں پھیکی بلکہ اللہ نے پھیکی پھیکا تھا مصطفیٰ نے قرآن نے کیا کہا اللہ نے پھیکا اللہ نے پھیکا تو ان کے ذکوفوں کو سمجھاؤ کہ جب خدا کا کنکری پھیکنا نبی کا کنکری پھیکنا خدا کا کنکری پھیکنا ہو سکتا ہے تو پھر نبی کو راضی کرنا بھی خدا تو راضی کرنا بھی ورفعنا لکہ دکا اے محبوب ہم میں آپ کے ذکر کو آپ کے لئے بڑھے کس کے لئے بکس اف مئن یہ ورفعنا لکہ میں جو لام ہے یہ تملیق ہے جیسے کہتے ہیں المالولِ زیدیک میں ساتھ مال زید کا ہے وہی لام تملیق کا ہے مطلب اے محبوب ہم نے یہ ایک بندی جو بلن کی آپ بنا دیا آپ کے فرید الدین کو تنجے چکر آپ کے خطب الدین کو کمبول کتا آپ کے علاؤ الدین کو صابرے کریر آپ کے نمہ الدین کو کتانو مشاق آپ کے سراج الدین کو آئینے ہند آپ کے علاؤ الحق کو گنجے نبات کرے ہم تیڑے نہ بلم کیا آپ کے لئے جس نے سلسنت کو لاکھ مارا متسر فیر سمنان کو اگر کسی میں نظر آجائے اللہ علیہ بنا دیا اور آپ کی خدمت نظر آجائے تو کلیب اللہ علیہ ہم نے تو آپ کے لئے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا کہ آپ کے گھر والوں کی محبت آپ کی امت پر فرض کرتے ہیں یہ کلک چاہتے ہیں اور یہاں سے ایک دوسری کچھ سبو کا آغاز ہوگا لڑکا ذکر کے بعد میں جانتا ہوں کھانا ہی کھانا چاہیے جتنا آزم ہو جائے ہیں یہ جو باتوں میں نے کہیں اس کو اپنے دلوں دماغ میں اتار رہے ہیں اور ایسے پک کے سننی صحیح لقیدہ بن کے چلو کہ جب تمہیں کوئی دیکھے تو کہیں واہ جب سننی ایسا ہے تو سنیت کیسی ہے جب امتی ایسا ہے تو نبی کیسا ہے ارے جب پنگا ایسا ہے تو اس کا خدا کیسا ہوں گا اللہ پاک ہم سب کو سچا پکا سنی صحیح لقیدہ مسلمان بنائی رکھے وآخر دعوانانا الحمدللہ الرحمن العالمين السلام وآلہ